اسلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی ویلکم ٹو میرے چینل تو کیسے ہیں ہاں آپ سب آئی ہوگی آپ سب خیاریہ سے ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنے زمان میں رکھے اور سب کی پریشانیاں دور فرمائے تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ریسپی لے کر حاضر ہوئی ہوں چکر منچوریو نریک فرائیڈ رائس کی ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں سبسکرائب کر کے بیل ایکن ضرور پیس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوڈیفکیشن آپ کو بہ آسانی ملتی رہے تو آج فرائیڈے تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ بچوں کے لئے کوئی سپیشل بنا لیا جائے تو یہاں پر دیکھیں میں نے چکن کو کونفرور لگا کر اور میدہ لگا کر ہلکا سا فرائی کر لیا تھا صرف اور ہلکا سا نمک لگایا تھا اور یہاں پر میں نے لیا تھوڑا سا پیاز کے کیوبز اور تھوڑا سی شملا میچ کے کیوبز اور مسالوں میں میں نے لیا یہاں کٹی ہوئی لال میچ نمک کالی میچ اور درک لسن کا پیش ٹھیک ہے تو اب ہم اس کے یہاں پر میں نے ٹوماٹووں کا پیش بھی بنا لیا تھا اور اس کے ساتھ میں نے لیا ہے چلی سوس اور سویا سوس چلی گارلک کیچپ سوری تو چلی سوس بھی اس میں ڈالیں گے لیکن وہ تھوڑی کم یہاں پر میں نے دیکھیں پہلے ہلکا سا گھی کو گرم کر لیا ہے یہاں پر میں پیاز کو اور شملا میچ کو ہلکا سا سوتے کر لوں گی یعنی ہلکا سا فرائی کر لینا ہے یہ ہم نے ابھی نہیں ایٹ کرنی کیونکہ جب ہمارا منچورین ریڈی ہو جائے گا ہم نے اس کو تب اس میں ایٹ کرنا ہے تو کافی لوگ ڈریکٹ بھی ڈال دیتے ہیں لیکن میں اس کو ہلکا سا فرائی کر کے ڈالوں گی اس سے یہ ہوتا ہے کہ اچھا سا فلیور آ جاتا ہے اور جو کچھا پانی کا ہوتا ہے وہ بھی کتم ہو جاتا ہے اور بہت اچھی لک آتی ہے جب ہم اس کو لاسٹ میں ڈالیں گے تو ہر ایک ہی اپنی ریسپی ہوتی ہے کافی سارے لوگوں کی کافی ڈیفرنٹ ریسپیز ہیں تو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی ڈیفرنٹ ریسپی شیئر کر رہی ہوں تو یہاں پر میں نے وہ شملا میچو اور پیاز کو نکال لیا تھا اس میں ہلکا سا جو لسن ادرک کا پیسٹ میں نے آپ کو دکھایا تھا اس کو براؤن کیا تھا وہ سین ہو گیا تو اس میں میں نے پھر چکن کو تھوڑا سا فرائی کیا ہے اور اب اس میں جو باقی مسائلے میں نے لیا تھے وہ ایڈ کر رہی ہوں جو میں نے آپ کو دکھائے تھے کٹی ہوئی لال میرچ نمک اور کالی میرچ ٹھیک ہے اور لسن ادرک کا پیسٹ اس میں ہم نے چکن کو اچھی طرح دو سے تین منٹ بھوننا ہے تاکہ جو چکن کی سمیلہ وہ چلی جائے اور اچھا سا فلیور چکن کے اندر آ جائے اور یہاں پر میں نے آدھی پیالی سویا سوسس میں ایڈ کی ہے اس کو بھی ہم دو سے تین منٹ چکن کے اندر بھونیں گے تاکہ اس کا فلیور بھی چکن کے اندر آ جائے اس کے بعد جو ہم نے ٹومارٹر کا پیسٹ بنایا تھا آپ چاہیں تو اکیلی کیچپ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں فریش ٹومارٹروں کا پیسٹ بھی ایڈ کر رہی ہوں اس سے یہ ہے کہ جو گریوی ہے وہ بہت اچھی اور مزے کی بنتی ہے کافی لوگ اکیلی کیچپ بھی ایڈ کرتے ہیں لیکن میں تھوڑے سے یہ پیسٹ بھی ایڈ کروں گی ٹومارٹروں کا اس کے بعد جب یہ تھوڑے سے ٹومارٹر کھشک ہونے لگ جائیں گے ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈک دیں گے اس سے یہ ہوگا کہ جو چکن ہے ہمارا وہ بھی اچھی طرح سے گل جائے گا اور ٹومارٹروں کا جو پانی ہے وہ بھی اچھی طرح سے کھشک ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس میں ٹومارٹر کیچپ یوں سوری چلی گارلی کیچپ ایڈ کریں گے تو اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے سیمپل کیچپ آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں پھر یہ ہوگا کہ آپ جو کٹی ہوئی لال مرچ ہے وہ تھوڑی زیادہ ڈال دیں تو میں نے کٹی ہوئی لال مرچ تھوڑی نارمل ڈالی ہے ایک ٹی سپون ہی ڈالا ہے یعنی ایک بھی نہیں تھا ہاف تھا کیونکہ کالی مرچ بھی تھی اور ساتھ میں یہ چلی کیچپ ہے تو پھر اس لئے میں نے وہ والے مسائلے تھوڑی کم ڈالے ہیں تو دو سے تین مینٹ اس کو پکانے کے بعد اس کو ہم ڈھک دیں گے یہاں پر جو میں نے پیاز اور شیملا مجھے کو فرائی کیا تو وہ سردی کی وجہ سے گھی جم گیا تھا تو اب یہاں پر ہم اس کو ڈال دیں گے دیکھیں لاشٹ میرچ کی بہت ہی مزید کی لوک آئی تھی تو جب میں نے شیملا مجھے لاشٹ میں ڈالی تھی وہ بہت پھر اس کو جب گھی ملٹ ہو گیا تو تو وہ اچھی لگ رہی تھی تو اب ہم کریں گے چابلوں کی تیاری یہاں پر میں نے لیا ہے گھنچرنگ کٹنگ کر لیا ہے شیملا مجھے کو بھی کٹنگ کر لیا ہے بریک بریک اور اس کے ساتھ میں نے لیا ہے بند گو بھی اور انڈے لیا ہے اور سوریلس اندرک پیسٹ ہے پیاس ہے چکن بونلیس کیوبز ہیں اور ساتھ میں یہ میں نے دو انڈے لیے ہیں بس یہ ریسپی ہے باقی آپ اگریڈینز جو ہیں وہ اپنے حساب سے بنا سکتے ہیں کہ آپ نے کتنے رائس بنانی ہے اس سے حساب سے آپ اپنے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہاں پر میں دو گلاس چاول بنا رہی ہوں اس کے لیے یہ اتنی ریسپی ہے تو اگر آپ چاہیں تو مقدار ساست بڑھا سکتے ہیں تو یہاں پر ہم پیاس کو فرائی کر رہے ہیں پیاس کو ہم نے زیادہ براؤن نہیں کرنا کیونکہ ہم نے وائٹ رائس بنانے ہیں تو اس کو صرف ہم نے بلکل لائٹ پنک سا کرنا ہے تو جب پیاس ہلکا سا پنک ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے اندر لسن ادرا کا پیسٹ آئٹ کر دیں گے جب میں نے لسن ادرا کا پیسٹ آئٹ کر کے چکن کو فرائی کیا تھا تو وہ سین بھی میرے سے میس ہو گیا کیونکہ بچے آگئے تھے سکول سے تو پھر میں ان کو چینج ہو گیا کروانے لگ گئی تھی تو پھر وہ میرا جو سین ہے وہ میس ہو گیا تھا تو یہاں پر یہ دیکھیں پیاس ہمارا اچھی سے پنک ہو گیا اور اس کے اندر ہم نے لسن ادرا کا پیسٹ بھی آئٹ کر دیا ہے لسن ادرا کا پیسٹ ڈالنے کے بعد یہ دیکھیں میں ان کو اچھی طرح بھول رہی ہوں اسی میں پھر آپ نے چکن آئٹ کر دینا ہے وہ سین میس ہو گیا تھا جب چکن کو میں نے اچھی طرح سے فرائی کر لیا تھا پھر میں نے اس کے اندر کالی مرچ ڈالی تھی نمک ڈالا تھا اور ہلکا سا چائنیز نمک ڈالا تھا جب میں نے چکن کو فرائی کیا تھا اس کے بعد میں نے جتنا چاولوں کا پانی ہوتا ہے وہ ہم نے ڈال دینا ہے جب پانی اچھی طرح سے پک جائے گا پھر ہم نے اس کے اندر چاول ڈال دینا ہے اور ویجی ٹیبلز میں نے ساتھ ہی نہیں ڈالنی تھی پہلے تھوڑا سا جب پانی پک جائے گا چاول پک جائیں گے پھر ہم نے پہلے جب تھوڑا پانی رہ جائے گا پھر ہم نے اس میں گاجریں ایڈ کرنی ہے ساری ویجی ٹیبلز ہم ایک ساتھ نہیں ڈالیں گے کیونکہ جب یہ والے چاولوں میں سبزیاں جو تھوڑی خلی خلی سی اچھی لگتے ہیں جب ہم پہلے ہی ڈال دیتے ہیں وہ پھر چاولوں کے اندر ساری مکس ہو جاتی ہیں پتہ نہیں چلتا گاجریں اس لئے پہلے ڈالنی ہیں تو اب ہم اس کے اندر شملہ مرچ اور بندگو بھی آٹ کریں گے اس کے بعد اس کو 10 منٹ کے لئے دم دے دیں گے جو شملہ مرچ اور بندگو بھی ہے وہ دم میں ہی گل جائے گی ان کے لئے پانی کی اتنی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ سبزیاں جلدی گل جاتی ہیں تو اس کے بعد میں نے اس کو 10 منٹ کے لئے دم دے دیا ہے تو 10 منٹ کے بعد جب ہم اس کو کھولیں گے تو اس کے اندر ہم جو ہم نے انڈوں کو میں نے زردہ رنگ ڈال کر ہلکا سا فرائی کر لیا تھا تو وہ سین بھی نہیں ہے بس میں آپ کو ساتھ ساتھ ریسپی بتا رہی ہوں بچوں کے ساتھ آپ کو پتہ اسی طرح سے ہوتا ہے کئی سین بھی سو جاتے ہیں یہاں پر میں نے دس منٹ کے بعد دم کھول لیا تھا اور اب میں نے جو انڈے فرائی کیا تھے وہ ایڈ کر رہی ہوں اس میں ان کو میں نے ہلکا سا نمک اور زردہ رنگ ڈال کر فرائی کر لیا تھا تو یہ دیکھیں یہ ہمارے چاول بھی ریڈی ہو گیا اب میں ان کو پانچ منٹ کے لیے دوبارہ دم دے دوں گی تاکہ جو انڈوں کا فلیور ہے وہ بھی چاولوں کے اندر آ جائے تو بہت ہی مزے کے بنے تھے اور بہت ایزی ریسپی ہیں کوئی زیادہ اس میں محنت نہیں ہے وہی عام گھر کے مسالے ہیں بس لوگوں کو مسئلہ لگتا ہے منچورین رائس یہ سننے میں ایسے لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہیوی ریسپیز ہیں لیکن نہیں بہت ایزی ریسپی ہیں یہ ساری ریسپیز میں نے اپنی ماما سے سکھی ہیں میری مدر انلا ان کا چینل ہے مدر زائقہ آپ ان کے چینل پر ضرور ویزٹ کریے گا دیکھیں ہمارا منچورین اور ہمارے اگ فرائیڈ رائس ریڈی ہو چکے ہیں تو بہت ایزی ریسپی ہیں آپ لوگ ضرور رائے کریے گا ہی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگیے تو آپ نے ضرور بچوں کے لیے بہت ایزی ہے اور کیونکہ ان میں اتنے مسالے نہیں ہوتے تو بچے خوش ہو کر کھا لیتے ہیں میں آپ کو بچوں کے ویوز دکھاتی ہوں اب بچے کھا رہے ہیں کھانا اب ہم ان سے ویوز پوچھتے ہیں کیسے بنے ہیں خزر بتائیں آپ کو کیسے لگے رائس اور خزر آپ کو خزر بابا بھی ٹیسٹ کر رہے ہیں اب ٹیسٹ کر کر بتائیں گے کہ کیسے لگے ان کو خزر بابا جلدی کر لیں خزر بابا بتائیں آپ کو کیسے لگے ہیں ماما ویری یمی ہینکیو چلیں میری محنت پوری ہو گئی ہے بچوں کو پسند آ گیاں کیونکہ بچوں کی وجہ سے ہمیں اتنی محنت کرنی پرتی ہے کہ بس یہ کچھ کھا لیں چلیں اب آپ سے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ